موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویزن نیوز کے اسلامباد سٹوڈیوز سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان رونک میں ہوں نازیہ کول ناظرین کھیل کی خبرے لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اکبار موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی اور ابھی رکھ کریں گے واپس مین ڈیسک کا سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز سائفر ڈراما بے نقاب سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے بھانٹا پھوڑ دیا سائفر پری پلانڈ ڈراما تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی نے حقائق کو چھپا کر جھوٹا اور بے بنیاد بیانیاں بنایا تحریک ادم اعتماد سے بچنے کے لیے بیرونی سازش کا رنگ دیا عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بھی جھویا آزم خان کے ہوشتوبہ انکشافات ایف آئی اے نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں طلب کر لیا پچیس جولائی کو ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں پیش ہونے کا حکم سائفر کے حوالے سے الزامات کی ثبوت کی دستاویزات لانے کی ہدایت ادم پیشی پر سمجھا جائے گا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی سے جوائنٹ انکوائری ٹیم تفتیش کرے گی آزم خان نے سائفر سازش کو بے نقاب کر دیا ہے سیکرٹ دستاویز کو عام کرنے ذاتی تحویل میں رکھنے پر ریاست کی مدیعت میں فتنہ خان اور شریک جرم شاہ محمود کرشی کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا معیشت کو بہران سے دوچار کیا ذاتی مفاد کے لیے ملک میں انارکی پیدا کی آزم خان کے بیان سے پتہ چل چکا ہے کہ اصل میر جعفر کون ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی نیوز کانفرنس چیئرمن پی ٹی آئی کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہی ہوگا نو مئی کو شہدہ کی یادگاروں اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا پی ٹی آئی کا جتھا ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا قانون اور آئین کے مطابق میرٹ پر تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعات میں ملوث شہر پسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ حکومت یقینی بنائے گی کہ نکڑان حکومت قومی مفاد کی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھے پوری کوشش ہے کہ قومی ترقی کا تسلسل برقرار رہے خدمات کی آؤٹسورسنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شفافیت کے انصر کو مرکزی اہمیت دی جائے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں میں اصلاحات کا ترجیحی بنیادوں پر نفاظ یقینی بنایا جائے وزیراعظم کی ہدایت وزیر خزانہ اسحاق دار سے ایشیای ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈریکٹر کی ملاقات اے ڈی بی کے فنڈ سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت پر تبادلہ خیال وزیر خزانہ کا تمام بینل قوامی ذمہ داریوں کو بروقت پورا کرنے کے لیے حکومت کی عظم کا عیادہ کنٹری ڈریکٹر کی پائے دار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے اہم اقتصادی شعبوں میں حکومتی اصلاحات اور پالیسی فیصلوں کی تعریف غزائی تحفظ اور سلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے خصوصی تعاون کی یقین دہانی چودہ ماہ میں وزارت خارجہ کی کارکردگی میں بہتری کے لیے متعدد اختامات کیے ہیں وزارت میں ٹیکنالوجی، آٹومیشن، یومن ریسورس کی تربیت کو پروغ دیا ہے تاکہ خارجہ محاذ کے جدید چیلنجز سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکے مینجمنٹ ریفارمز کے ذریعے اہداف کے حصول میں بہتری کے لیے فیڈبیک نظام مطارف کرایا وزارت میں فائنینشل مینجمنٹ مطارف کروانے سے مالی نظم و نص بہتر بنے گا وزیر خارجہ ولاول بھٹو زرداری وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے آسٹریلین ہائی کمیشنر نیل ہاکنز کی ملاقات دو طرف تعلقات، معاشی استحکام، فلم، آرٹ اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال آسٹریلین ہائی کمیشنر نے ملکی معیشت کے استحکام، آئی ایم ایپ معاہدے، فلم اور کلچر اور آزادی اظہار رائے کے فروغ کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا ایبسولیوٹلی نوٹ کی حقیقت بے نقاب ہو گئی سائفر معاملے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سائفر معاملے پر ملک میں بہران پیدا کیا گیا سائفر کو اپنے قبضے میں رکھنا غیر قانونی ہے عدالت کے حکم کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ہر قسم کی تحقیقات کی جا سکتی ہیں معاون خصوصی عطا تارر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ نے کس چولائی کو اپیل کے حق سے مطالق جواب طلب کر لیا نو مائی کے حوالے سے حقائق اور الزامات کی بتائی گئی تفصیل کافی سنگین ہے جسٹس منیم اساس فوجی تنصیبات پر منصوبہ بندی کے تحت ایک ہی وقت میں حملے کیے گئے فوجی تنصیبات کو ایک عرب 98 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا جبکہ مجموعی طور پر دھائی عرب روپے کا نقصان ہوا اٹرنی جینرل سیول سوسائٹی کے وقت کا جناہ ہاؤس کا دارہ نو مائی کے واقعات کی شدید مزمت منظم سازش کے تحت یہ تخریب کاری کی گئی ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ جوب حملے میں افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف پانچ اشاریہ پانچ چھے ایم ایم کیلبر اسالٹ رائفلیں جدید میار کے ہیلمٹ دستانے بیک پیک اور یونی فارمز شامل سوال یہ ہے کہ یہ جدید اسلحہ اور یونی فارم دہشت گردوں تک پہنچا کیسے بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد امریکی یونی فارم پہن لیں تب بھی مزدلی کی موت ہی مریں گے شہید سپاہی قاسم مقصود قوم کے بہادر سکوت چودہ مئی دوہزار بائیس کو شمالی بزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جوا مرتی اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا وطن پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سکوتوں کو قوم کا سلام راولپنڈی اور اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش پشاور روڈ پر گولڑا موڑ کے قریب دیوار گرنے سے بارہ افراد جہاں بہا وزیراعظم محمد شہباز شریف کا واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار راولپنڈی کے نال علیہ میں سہلابی کیفیت رین امرجنسی نافذ فوج سمیت تمام ادارے ہائی الٹ محکمہ موسمیات کی اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم الہاق پاکستان منایا بھارت سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ مکمل الہاق تک جدہ جہد جاری رکھنے کا عزم ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں مزید دو نوجوان شہید پریت قیادت کا عالم برادری سے معورائے عدالت قتل رکبانے کا مطالبہ جوہری مفاد کی حفاظت کے حوالے سے پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا عالمی جوہری سلامتی کا جائزہ لینے والے ادارے نیوکلئر تھریٹ انیشئیٹیو نے نیا انڈیکس جاری کر دیا ایٹمی مواد کی حفاظت میں بھارت، ایران اور جنوبی کوریا کے نسبت پاکستان کی پوزیشن کئی درجے بہتر پاکستان کا مجموعی سکور 49، بھارت 40، ایران 29 اور جنوبی کوریا 18 درجے پر ہے نئے اسلامی سال کا آخاز خلاف کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور تقریب تبدیلی کا عمل نماز عشاء کے بعد شروع ہوا جو تین گھنٹے میں مکمل ہوا سونے اور چاندی سے قرآنی آیات انتہائی دلکش انداز میں تحریر نیا خلاف کعبہ دو کروڑ سعودی ریال کی لاغت سے تیار کیا گیا پاکستان کو گال کرکٹ ٹیسٹ جیتنے کے لیے مزید تیراسی رنز کی ضرورت سات وکٹیں باقی ایک سو اکتیس رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان کے دوسری اننگز میں تین وکٹوں پر اٹھالیس رنز سری لنکا دوسری اننگز میں دو سو اناسی رنز پر آؤٹ نومان علی اور عبرار احمد کی تین تین وکٹیں سیڈیز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راز اور ایشیا کپ ٹرکٹ ٹورنمنٹ کے شجیول کا اعلان پاکستان کی میزبانی میں ایشیا کپ تیس اگست سے سترہ ستمبر تک کھیلا جائے گا چار میچ پاکستان میں اور نو میچز سری لنکا میں ہوں گے افتتہی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان میں ہوگا پاکستان اور بھارت دو ستمبر کو سری لنکا میں چکرائیں گے ہیڈلینڈز آپ نے جانی خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سائفر ڈراما پری پلان تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا سابق پرنسیپل سیکرٹری آزم خان نے چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف اعترافی بیان ریکارڈ کراتے ہوئے سائفر کا ڈراما بینخاب کر دیا تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان امریکی سازش کے بوبیانہ بیانیے پر سائفر کی ہنڈیا پھوٹی بیچ جو راہے میں سائفر کے معاملے پر سابق پرنسیپل سیکرٹری آزم خان ملجل سٹیٹ کے سامنے ایک سو سٹھ کے بیان میں ہوش ربا انکشافات سامنے لے آئے آزم خان کی بیان کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیاں بدل دوں گا سائفر ڈراما کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی داروں کے خلاف نفرت کا بھیج بویا گیا منع کرنے کے باوجود سیکرٹ پرنسلے کو عوام میں ذاتی وفات کے لیے لہرائے گیا سابق پرنسیپل سیکرٹری نے اپنے بیان میں بتایا کہ آٹھ مارچ دوزار بائیس کو سیکرٹری خاجہ نے مجھے سائفر کے بارے میں بتایا شاہ محمود قریشی سابق وزیراعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے آزم خان کے بیان کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے ان کے سامنے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات لی اٹھائیس مارچ کو بنی گالا میٹنگ اور ٹیس مارچ کو سپیشل کیابنیٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ گیرے بحث آیا میٹنگ میں سیکرٹری خاجہ نے شرکہ کو سائفر کے مدرجات کے متعلق بتایا چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا آزم خان کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف برزی تھی سائفر واپس مانگنے پر کہا کہ گم ہو گیا ہے تو بار بار کہنے کے باوجود واپس نہیں کیا سائفر کو ملکی سلام کی داروں اور امریکہ کی مبینہ ملی بھگت کا جان بوچ کا رنگ دیا گیا سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دے کر یہ ڈراما صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا گیا امران سبحان پاکستان ٹی آئی نیوز اسلام آباد ایف آئی اے نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سائفر تحقیقاتی کیس میں طلب کر لیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چیئرمن پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پچیس جولائی کو ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے انہیں سائفر کے حوالے سے الزامات کے ثبوت کی دستاویزات لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے حدم پیشی پر سمجھا جائے گا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں جائنٹ انکوائری ٹیم معاملے کی تفتیش کرے گی ایف آئی اے نے وفاقی کابینہ کی سفارش پر سائفر کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی تھی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ آزم خان کا بیان چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم ہے ملک کو کسی حادثے سے دوچار کرنے کے لیے کوشان جتھا خود حادثے کا شکار ہو گیا ہے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے سائفر ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ متاثر ہوئی تفصیل رزوان عارف سے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے پرنسپل سیکٹری کا اقبالی بیان ان کے خلاف فرد جرم ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا اور ملکی معیشت کو بہران سے دوچار کیا پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلنے والے کھلاڑیوں نے اب خود ہی جو ہے وہ اطراف جرم جو ہے وہ کر لیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس میں پوری طرح سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے یہ ڈھونگ یہ ڈراما جو نفرت پھیلانے کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ رچایا گیا وزیر داخلہ نے کہا کہ سائفر جیسے جھوٹے ڈرامے کی سزا ضرور ملنی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساخت متاثر ہوئی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جتھا ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا نو میئے کو اسی شرپسند جتھے نے شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی اور قومی املاق کو نقصان پہنچایا ملک کا مان ملک کی عزت ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو بے حرمتی کی گئی اور یہ کوشش کی گئی کہ پورے ملک میں افرہ تفریہ اور انارکی ہو جائے تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جتھا یہ ٹولا جو ملکی مفاد کے خلاف جو ہے یہ سازش کر رہا تھا یہ ملک دشمن کاروائیوں میں نہ صرف ملوث تھا بلکہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی تھے وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ آزم خان کے بیان پر قانون اور آئین کے مطابق میرٹ پر تحقیقات کی جا رہی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو اپنے جرائم کا حساب تو دینا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے بعد انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے رزوان عارف پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد نیشنل آئی ٹی سیمینار کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں وزیراعظم محمد شہبہ شریف انفرمیشن ٹکنالوجی سے مطالق منصوبوں کا اجرا کریں گے سیمینار کا احتمام خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تحت کیا جا رہا ہے سیمینار میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر اعزازی مہمان ہوں گے نیشنل آئی ٹی سیمینار کا مقصد آئی ٹی کی ترقی کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کی مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو یک جا کرنا ہے سیمینار علم پر مبنی معیشت کی تشکیل اور ملک کی پائیدار ترقی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا آئی ٹی انڈسٹری کی بے پناہ صلاحیت، آٹومیشن، ڈیجیٹالائیسیشن، بزنس پروسس، ٹری انجنیرنگ اور مصنوعی ذہانت کے انسامام کے ذریعے دیگر سنتوں کو بھی تقویت دے سکتی ہے سیمینار میں آئی ٹی سیکٹر پر نئے بجٹ اثرات، سنتی منصر نامہ، آئی ٹی برامدات کو مختصر سے ورس مدت تک بڑھانے کے اختامات پر غور کیا جائے گا مطلوبہ مہارتوں کی ترقی، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششوں، کاروباری اداروں اور سٹارٹ اپس کو درپیش مسائل پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی پالیسیوں کے تسلسل عراسان کاروبار پر ایس آئی ایف سی کے اثرات کو بھی اجاگر کیا جائے گا سیمینار میں پاکستان کی بڑی آئی ٹی کمپنیز کے سٹالز کی نمائش بھی ہوگی سیمینار میں ریسٹینیشن پاکستان، ٹیک لیف بوٹ کیمپ، خواتین باغ کے لیے پہلا نالج پاک، ایگری ٹیک، انکیبیٹر فیصل آباد اور سینٹر آف ایکسیلنس ان گیمنگ اینڈ اینیمیشن بھی شامل ہوں گے خلیجی ممالک، چین اور متحدہ عرب امارات سے انڈسٹری لیڈرز اور سفارتکاروں سمیت اہم غیر ملکی شخصیات شرکت کریں گی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بین الاقبامی مایار کے این مطابق اداروں کی بہتری اور عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اختامات کر رہی ہے اسلام آباد میں سرکاری اداروں میں جاری اصلاحات پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دیا کہ خدمات کی آؤٹسورسنگ اور پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں شفافیت کے انصر کو مرکزی اہمیت دی جائے انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہے کہ قومی ترقی کا تسلسل برقرار رہے لہٰذا حکومت یقینی بنائے گی کہ آئندہ نگران حکومت قومی مفاد کی پالسیوں کا تسلسل قائم رکھے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ قومی خزانے کو خسارے سے نقصان پہنچانے والے اداروں کی اصلاحات کا ترجیحی بنیادوں پر نفاظ یقینی بنایا جائے وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے جدید نظام اور بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ان اداروں کے بورڈز میں ماہرین کی شمولیت یقینی بنائے جائے گی اجلاس میں وزیراعظم کو اداروں بشمول کارپوریشنز کی کارکردگی کے آشاریے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جاری اصلاحات پر پیشرفت سے بھی آگاہ کیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ قومی مومنٹ کے وفت نے کروینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں ملکی مجموعی صورتحال اور حالیہ مردم شماری کی حوالے سے مشاورت ہوئی وفت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے پر وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا وفت نے وزیراعظم کو کراچی میں وفاقی حکومت کے جاری منصوبوں کی ذاتی نگرانی اور ترجیحی بنیادوں پر ان پر کام یقینی بنانے پر خراج تحسین پیش کیا حالیہ ملاقات وزیراعظم کی نگران حکومت کے لیے تشکیل کے لیے اتحادیوں سے مشاورت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسیملی حامد حمید نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نئے اسلامی سال 1445 حجری کے آغاز پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ یہ سال پاکستان اور عالم اسلام کے لیے امن ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہو انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مسئیبتوں کا شکار ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے وزیراعظم نے کہا کہ نئے اسلامی سال تاریخ کے انتلخ لمحات کی یاد بھی دلاتا ہے جب حق و باطل کے مارکے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک عمر ہو گئے وزیراعظم نے کہا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانسار ساتھیوں نے سچائی اور عدل و انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے لا زوال قربانیہ دیں انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں ناانصافی اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے اور ایک ایسے معاشرے کے لیے کام کرنے کا درس دیتا ہے جہاں امن ہم آہنگی اور باہمی احترام غالب ہو وزیراعظم نے کہا کہ آج کے دن آئیں ہم اہد کریں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف سے قائم کردہ اعلیٰ صفات کی تقلید کریں گے آئیے ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کے لیے کام کریں جو سماجی انصاف مساوات اور ہمدردی کے اصولوں کو برقرار رکھے وزیراعظم نے کہا کہ میری دعا ہے کہ یہ نیا سال پاکستان کے ہر گھر میں برکتیں امن اور خوشحالیں لائے جنازین خبرنامے میں شامل دیگر خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اللہ اکبر 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 اشهد ان محمد رسول اللہ حیعنی صلاح 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 خوامی اقتصادی کانسل کی اگزیکیٹیف کمیٹی نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ذریعے وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کی منظوری تھی ہے یہ منصوبہ آئندہ دو سال میں مکمل ہوگا وزیر خزانہ محمد عساق دار کی صدارت میں ہونے والے ایکنک کے جلاس میں عالمی بینک کے تعاون سے محکمہ موسمیات کی سرویسز کو جدید بنانے کے فور منصوبے کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کلری باغ فیڈر اور کینجر جھیل کی اپگریڈیشن اور رائی وینڈ روڈ سے ملتان روڈ تک سڑک کی تعمیر کے منصوبوں کی بھی منظوری تھی گئی ایکنک نے چاروں صوبوں میں وزیراعظم کے قومی پروگرام برائے شمسی زرائی ٹیو ویلز کی تنصیب طلبہ کو وظائف کی فراہمی کے لیے پاکستان ایڈوکیشن فنڈ اٹھالیس کلومیٹر طویل خوازہ خیلہ بشام ایکسپریس وے کی تعمیر سمیت دو سو پچانوے کلومیٹر طویل لاہور ساہیوال بہاول لگر موٹر وے منصوبے کی بھی منظوری تھی وزیر خزانہ ساگڈار سے ایشیای ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈریکٹر کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی وزیر خزانہ نے پاکستان کی پائیدار معاشی ترقی کے لیے ایشیای ترقیاتی بینک کے جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا وزیر خزانہ نے وفد کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے حالیہ مذاکرات اور معاہدے سے متعلق آگاہ کیا ملاقات میں اے ڈی بی کے فنڈ سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وزیر خزانہ نے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں کو بروقت پورا کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا کنٹری ڈریکٹر نے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے اہم اقتصادی شعبوں میں حکومتی اصلاحات اور پالیسی فیصلوں کو سراہا انہوں نے ملک میں غزائی تحافظ اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے خصوصی تعاون کی یقین دہانی کرائی مفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق دار کی صدارت میں کابینہ کمیٹی بین الحکومتی تجارتی لین دین کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا کمیٹی نے بین الحکومتی تجارتی لین دین ایکٹ دو ہزار بائیس کے تحت متحدہ اب امارات کے تعاون سے کراچی پورٹ ٹرسٹ پر بلک اور جنرل کارگو ٹرمینل کی ترقی سے متعلق سمری پر غور کیا کمیٹی نے تفصیلی بحث کے بعد فریم ورک معاہدے پر مذاکرات کی اجازت دی اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو متحدہ اب امارات کی حکومت کے ساتھ فریم ورک معاہدے کے مسوعدے پر بات چیت کرے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ گری لسٹ سے نکلنا کاب ٹوئنٹی سیون میں قدرتی آفات سے متاثر ملکوں کے لیے لاؤسٹ اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام جی سیونٹی سیون میں پاکستان کے کردار کو سراہا جانا اور اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کاؤنسل کا اجلاس موثر سفارتکاری کی بدولت ممکن ہوا ہے منیجمنٹ اصلاحات کے حوالے سے اظہاری خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کی کارکردگی میں بہتری کے لیے چودہ ماہ میں متعدد اختامات کیے گئے ہیں سفرทہ نیستی میں گفت hope موسیقی موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو جو وقت گزر رہا ہے اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں عمران خان ہو یا ان کی قیادت میں پی ٹی آئی ہم نے دس سال سے زیادہ عرصہ ہوا ان کے بارے میں جو قوم کو کہا تھا اور بڑے دعوے کے ساتھ ہم نے یہ بات کی تھی حقائق تک پہنچ کر ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ایک بیرونی ایجنٹ ہے یہودی لابی کے ساتھ اس کے رابطے ہیں اور ان رابطوں کے بہت سے حوالے ہمارے پاس تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی طرف سے انڈیا اور اس کی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے اور بعض عالمی قوتوں کی طرف سے جو ان کی مالی مدد تک بھی کی گئی اور اس کے حق میں پروپیگنڈے کیے گئے اس کے لئے آسمان کی قلابیں ملانے لگے سب کچھ کیا انہوں نے لیکن آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اس پروپیگنڈے چاہے عالمی سطح پر ہو چاہے ہمارے ملک کی میڈیا کی سطح پر ہو چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ہو ہم نے نہ کمپرومائز کیا نہ اپنے موقف سے ہٹے اور ایک ہفتہ قبل جب اقوام متحدہ میں اسرائیل نے پاکستان پر پچتر سال کے بعد پہلی مرتبہ تنقید کی وہ ایک ناجائز تنقید تھی پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا اسرائیل نے ہمیں تسلیم نہیں کیا پاکستان نے اپنے قیام سے پہل سن انیس سو چالیس کی قرارداد میں فلسطین کی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی تھی اور فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند کی تھی یعنی قیام پاکستان کی جو بنیاد ہے اس میں فلسطینیوں کے حق میں پاکستان کا موقف اور وہاں پر سہیونیوں کے موقف کے خلاف پاکستان کا موقف یہ پاکستان کی اساس میں شامل ہے اور جب اسرائیل وجود میں آتا ہے تو اسرائیل کا اس وقت کا وزیر اعظم اپنے خارجہ پالیسی کے پہلے پالیسی بیان میں کہتا ہے کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ایک نوزائدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا سو پاکستان کے بارے میں اسرائیل کی سوچ اول دن سے اس کی اساس میں شامل ہے اس کے بعد پاکستان پر ایسے حکبران کہ جو لندن میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ اس کینڈیڈیٹ کی حمایت کے لیے یہاں سے جاتا ہے کہ جو کنزرویٹیو فرینڈز آف اسرائیل جیسی تنظیم کے طرف سے وہ نمائندہ آج امریکی کانگرس پہ اسرائیل فرینڈز کمیٹی کی بڑے جو پاکستان میں الہیدی کی پسند تحریکوں کے بھی حامی ہے پاکستان توڑنے کے ساتھوں میں بے شریک ہے اور وہ برملہ امران خان کی حمایت کر رہا ہے اور پاکستان کی اوپر تنقید کر رہا ہے لیکن اقوام متحدہ کے فورم پر پہلی مرتبہ اسرائیل نے آ کر اپنا نقاب اپنے چہرے سے اتار دیا ہے اس نے پی ٹی آئی کے گرفتار لوگوں کو ناجائز گرفتارین سے تعبیر کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ان پر تشدد ہو رہا ہے اور ان کے خلاف جو حرزہ سرائی خود امران خان نے کی اور اپنے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ ان کے ساتھ جن سی تشدد ہوا ہے اسرائیل کے نمائندگی پاکستان کے اوپر یہی الزامات لگائے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائے ہیں کہ کہاں سے اس کی دوری ہل رہی ہے آج آپ کو معلوم ہے جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس نے ایک سفید کاغذ لہر آیا اپنے آپ کو مظلوم بنایا چورن بیچا اس نے کہ امریکہ نے میرے خلاف سادش کی ہے ایک سائفر کو اس نے لیٹر کا نام دے دیا اس نے خط کا نام دے دیا اس نے ایک سادش کا نام دے دیا جو سفارت خانے کا معمول کا عمل ہے آج اس کا اپنا پرنسپل سیکریٹری آزم خان بیان دے رہا ہے کہ یہ سب ڈراما تھا تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو روکا بھی کہ یہ بات بنتی نہیں ہے اور پھر جو امریکہ کا مہرہ ہے پاکستان میں وہ امریکہ کے خلاف بات بھی کرتا ہے تاکہ میرا کسی طریقے سے پاکستان میں یہ چورن بک سکے جی اور میں اس حوالے سے اپنا آپ کو مظلوم بنا پاکستان کے عوام آزادی منش عوام ہیں یہاں پر عمومی سوچ امریکہ کے خلاف ہے تو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی پہلے آئیڈیل اور نظریاتی باتیں بڑے عجیب عجیب قسم کے نظریات پیش کر کے انہوں نے نوجوان ذہن کو گمراہ کیا عوام کو گمراہ کیا اور آج پھر اس نے ایک مرتبہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جس کی حقیقت بھی آج سامنے آ گئی ہے اس کے اپنے گھر سے شہد شاہد بن اہل اپنے گھر سے اس پر گواہی آ رہی ہے یہ سارے حقائق اب حقائق ہیں اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا اور مزید انتظار کیجئے حالات کیا کیا گل کھلاتے ہیں کیا کیا حقائق سامنے لاتے ہیں تو یہ ایک مختصر سی گفتگو میں آج پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جہاں تاریخ کا آنے والا ایک ایک برق یہ تاریخ پر سبت اور ان کے صفحات پر سبت ہماری موقف کی تائید کرتے چلے جا رہے ہیں قوم کو سوچنا چاہیے دانشوروں کو سوچنا چاہیے محب وطن لوگوں کو سوچنا چاہیے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے قوم کے آنے والے معماروں کو سوچنا چاہیے کہ اس نظریہ کے ساتھ اور اس کردار کے ساتھ انہوں نے ملک کو چلانا ہے ملک کی قیادت کرنی ہے کل یہ میرا فرض ہے کہ میں حقائق سے عوام کو آگاہ کروں اپنی قوم کو آگاہ کروں پبلک کو آگاہ کروں اور اپنے جوانوں کو آگاہ کروں اور میں یہ فرضہ ادا کرتا رہوں گا انشاءاللہ والعزیز اللہ مجھے توفیق اطاف فرماتا ہے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کے دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی دستوری کمیٹی کا اجلاس ہوا جس نے جمعیت کے دستور پر غور کیا اس میں کچھ ترامیم تجویز کی اور ان ترامیم کی تائید مرکزی مجلس عاملہ نے کیا اور حد پی منظوری کیلئے انشاءاللہ مرکزی مجلس شورہ میں پیش کیا جائے گا جو پانچ اگست کو طلب کیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور ہماری مجلس شورہ پہلی بھی اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ہم پورے ملک پہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار لائیں گے الیکشن لڑیں گے اور پھر اگر ایڈجسمنٹ کی ضرورت ہوئی تو پھر اس حوالے سے ہماری جو زیلی تنظیمیں ہیں وہ اپنے ماحول کے تحت ایڈجسمنٹ بھی کر سکیں گی کسی جماعت کے ساتھ بھی تو یہ چیزیں ہماری مرکدی مجلس آملہ نے تیئے کی ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے آج سے یک محرم سے ہماری رکن سازی کا آغاز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ رزیز پہلے مرحلہ جو ہے ہمارے رکن سازی کا ہوگا اور یہ ہم عوام میں جائیں گے ہم پبلک میں جائیں گے ہم کارکنوں میں جائیں گے اور ایک عمومی طور پر لوگوں کو دعوت دیں گے اس قافلہ حق میں شامل ہونے کے لیے اس کے بعد تنظیم سازی کا مرحلہ شروع ہوگا جو ہمارے یونٹ سے لے کر تحصیل، زلہ، صوبہ اور پھر مرکز تک کے انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ قواعد زوابط کے مطابق ہمارے تنظیمی دھانچہ جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہ پھر آئندہ ملکی سیاست پہ اپنے منشور کو کس طرح پیش کرتا ہے اس کے لیے کیا حکمتی عاملی بناتا ہے ہم الیکشن میں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا منشور لائیں گے اور ایک بھرپور منشور جو قرآن و سنت کے روشنی میں ہے انشاءاللہ پاکستان کے مسائل کا حل وہی ہے آئین پاکستان قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کی بات کرتا ہے اور ہم بھی اسی حوارے سے انشاءاللہ اور عزیز قوم کے سامنے اپنا منشور لائیں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو نئے رکن سازی کیلئے ہم نے مولانا عطاو الحق درویر صاحب جو ہمارے صبح خبر پرستان خواہ کی جمعیت کے جنرل سیکٹری ہیں وہ ہمارے الیکشن کمیشنر ہوں گے مرکزی ناظر میں انتخاب ہوں گے اور وہ رکن سازی کی نقرالی کریں گے سبرا پی ڈی اے مولانا فضل الرحمان سیاسی امور کے حوالے سے اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف وقت گزرنے کے ساتھ حقائق سامنے آ رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کے بارے میں قوم کو جو کچھ بھی کہا تھا آج وہ سب کھل کر سامنے آ رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اسرائیل مصادر بھارتی جنسی روح انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی کی مالی مدد کی اور جان بوز کر پی ٹی آئی کی جانب سے سائفر کا جھوٹا بیانیاں بنایا گیا اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاو الفٹو زرداری سے پولیو کے خاتمے کے عالم اقدام کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی وفد کی قیادت پولیو اوور سائٹ بورڈ کے چیر ڈاکٹر کرس الیاز کر رہے تھے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد نے پولیو وائرس کے خلاف پاکستان کی پیش رفت کو سرہا وزیر خارجہ نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی عظم کا یقین دلایا وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگ زیب سے آسٹریلین ہائی کمیشنر نیل ہاکنز نے ملاقات کی ملاقات میں دو طرف تعلقات معاشی استحکام فلم آرٹ اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا آسٹریلین ہائی کمیشنر نے حکومت کے ملکی معیشت کے استحکام آئی ایم ایف سے معایدے فلم اور کلچر سمیت ملک میں آزادی اظہار رائے کے فرعوب کے لیے کوششوں کو سرہا اس موقع پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ویشن کے مطابق حکومت نے ملکی معیشت کے لیے پوری اور ٹھوس اقدامات کیے حکومتی اقدامات کی بدولت ملکی معیشت میں مصبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں مفاقی وزیر اطلاعات نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کے بارے میں بھی آسٹریلین ہائی کمیشنر کو آگاہ کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر نے کہا کہ آسٹریلیا کی کمپنی ریکرڈجک منصوبے پر بلوچستان میں کام کر رہی ہے یہ منصوبہ بلا شبہ پاکستان کی ترخی کی نئی رہیں کھولے گا گزشتہ سال سحلاب کے نتیجے میں 33 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے تھے جبکہ 80 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے مینل اقوامی انجیوز نے ان کی بحالی کے لیے پاکستان ایداروں کے ساتھ مل کر کوششیں کی تھی اسی حوالے سے پی اے چیف نے آج ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر پاکستان ہیومنٹیرین فورم نے اپنی سالانہ ریپورٹ شائع کر دی ہے فورم اپنے ممبراند کے ساتھ مل کر پاکستان میں چار سو سے زائد منصوبوں پر کام کر رہا ہے یہ منصوبیں 2022 کے سیلاب کے فورم باز شروع کیا گئے تھے دو کروٹ سے زائد لوگوں کو ان منصوبوں سے براہ راست فائدہ ہو رہا ہے جس طرح کا سیلاب پاکستان نے پچھلے سال دیکھا وہ دنیا میں تاریخ میں اس صدی میں کسی نے نہیں دیکھا دیکھئے 33 ملین جب لوگ متاثر ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ گھر تو اجڑے لیکن پوری ایک تہائی سرزمین کس ملک کی ایک تہائی سرزمین اجڑتی ہے ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں جولین ہارنیز سویس ایمبیسیڈر یو این ڈیپری جتنے بھی ہیں انہوں نے ہم سب کی بھرپور اور دل سے مدد کی ہے چیئرمن سینیٹ صادق سینیڈانی نے کہا سلاب سے پاکستان کا ایک دھائی حصہ متاثر ہوا متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے نویمبر میں سینیٹ آف پاکستان اوست کرے گا گوادر میں میں آپ سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ ایک پاکستان کا نیا شہر پاکستان کا جو بن رہا ہے پورٹ سٹی اس کو بھی دیکھیں اور ہم ایک ڈونر کانفرنس وہاں کریں سیفدی چلڈن کے خورم گوندل کہتے ہیں عالمی داروں نے جو پاکستان کے ساتھ وعدے کیے وہ پورے کریں گورنمنٹ کی طرف سے اچھے انیشیٹیوز لیے گئے وی نوڈونرز بھی آئے انہوں نے بھی پلیجز کیے لیکن جو بڑے پلیجز ابھی ہیں جیسے نائن بلین ڈالرز جو کہ پلیجز کیے گئے ہیں اب ان کا آنا ناگزیر ہے سیلاب سے پاکستان کو زراد، ٹرانسپورٹ اور ہاؤزنگ کے سیکٹر میں بڑے نقصانات ہوئے ہیں متاثرین کی بحالی اور گھروں کی تعمیر کے لیے مقامی اور بینون اقوامی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں مقار حیدر پاکستان ٹیلویجین نیوز اسلام آباد وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ سائفر کے معاملے پر ملک میں بہران پیدا کیا گیا چیرمن تحریک انصاف کا سائفر کو اپنے قبضے میں رکھنا غیر قانونی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی حقیقت عوام کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سائفر معاملے پر عدالت نے حکم امتنائی واپس لے لیا ہے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو ہدایات جاری کر دی گئیں ایبسلیوٹلی ناٹ کی حقیقت آج سامنے آگئی ہے کہ وہ جھوٹا بیانیا تھا وہ سائفر جس پر جھوٹ بولا گیا جس پر جھوٹے منٹس لکھے گئے جس پر اتنا بڑا پاکستان کے اندر بہران پیدا کیا گیا ایک سو چونسٹ کا بیان آ جانے کے بعد میں تو یہ مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نیازی کے خلاف فیل فور ٹرائل جو ہے وہ چلوایا جائے گا سائفر کا لہرانا سائفر کا اپنے قبضے میں رکھنا سائفر کو گما دینا یہ پاکستان کی افیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی اور بالکل غیر قانونی تھا مگر آج پوری قوم کے سامنے نیازی کے مطمد خاص ان کی ہینڈ پکٹ پرنسپل سیکرٹری ان کے کارے خاص جو تمام معاملات ان کے بحاف پہ دیکھتے تھے آج انہوں نے امران نیازی کو مجرم قرار دیا ہے وزیراعظم کے کارڈینیٹر بلال ازرکیانی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جھوٹ آئین شکنی اور ریاست کے خلاف جرائم مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں حماد صاحب قلابازیاں بند کریں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے آپ حقائق مسخ نہیں کر سکتے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آزم خان لا پتہ نہیں بلکہ گزشتہ روز تھانا کوحسار اسلام آباد میں پیش ہوئے اور پولیس کو بتایا کہ پشاور میں اپنی مرضی سے دوست کے پاس ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس موجود سائفر کی کاپی گم ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ لا پتہ ہونے کی اسلام آباد کے تھانا کوحسار میں درج ایف آئی آر آزم خان کی درخواست پر خارج ہوئی ہے آزم خان نے گزشتہ روز میجسٹریٹ ویدر ارشاد بھٹی کے سامنے پیش ہو کر ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کروایا آپ سب اس آئین شکنی اور ریاست کی خلاف جرم میں ملوث ہیں آپ سب کو سخت قانونی کارروائی اور نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے بعد اپیل کے حق سے متعلق اٹرنی جنرل سے اکیس جولائی تک جواب طلب کر لیا ہے چھے رکنی بینج کے سربراہ چیف جرسس عمرتہ بندیال نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ انہیں عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ٹرائل کے بعد اپیل کا حق ہوگا بینج کے رکن جسٹس یہیہ افریدی نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحر ٹرائل میں اپیل کا حق دیا جانا مقصود ہے تو اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے بینج کے رکن جسٹس منی بختر نے اٹرنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کے حوالے سے جو حقائق اور الزامات کی تفصیل بتائی ہے وہ کافی سنگین ہے اٹرنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ نو مئی کو حساس فوجی تنصیبات پر منصوبہ بندی کے تحت ایک ہی دن ایک ہی وقت میں حملے کیے گئے اٹرنی جنرل نے کہا کہ نو مئی کے واقعات میں فوجی تنصیبات کو ایک عرب اٹھانوے کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا جبکہ مجموعی طور پر ڈھائی عرب روپے کا نقصان ہوا سمات کے طور پر اٹرنی جنرل نے عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی حکمیں امتناہ جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فریقین کو اگلے ہفتے کے لیے نوٹس جاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سات مقدمات دوسری عدالت پنتقل کرنے کی درخواست پر بھی فریقین کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے خاتون جج دھمکی کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت میں کھڑے ہو کر معافی مانگ لی اسلام آباد کا چہری میں جوڈیشل میجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں پیش ہوئے ایک اور عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کی چھے مقدمات میں پچیس جولائی تک عبوری زمانت منظور کر لی گئے جج طاہر عباس سپرا نے چیئرمن پی ٹی آئی کو تین مختلف مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی احتساب عدالت نے زیر سمات نیشنل کرائم ایجنسی ایک سان نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت چھبیس جولائی تک منظور کر لی وزیراعظم کے کارڈینیٹر بلال ازرکیانی کہتے ہیں پاکستان کو دیوالیا ہونے کی نہج تک پہنچانے والے اب آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ کر ملکی ترقی اور استحقام کے سفر کو جاری رکھے گی ریپورٹ کر رہی ہے محمد شاہد اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم کے کارڈینیٹر بنائے معیشت وطوانائی بلال ازرکیانی نے کہا کہ وزیراعظم کی خصوصی کاوشوں سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ سے سنتکاروں تاجر برادری عوام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوئی ہے پاکستان سٹاک ایکشینج نے پیتالیس ہزار پوائنٹ کی سطح بور کی جو کہ پچھلے چودہ ماہ سے زائد میں سب سے انچی سطح ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ فچ ریٹنگز نے ہماری جو ریٹنگ ہے اس کو ٹیپل سی مائنس سے ٹیپل سی کیا وہ بھی امپروو ہوئی بزنس کمیونٹی ہو انویسٹرز ہوں جن لوگوں کو بھی آپ کے میڈیا چینلز پہ بھی آپ لوگوں نے کومنٹیٹرز کو کاریوباری لوگوں کو لیا سب نے ایک یا آواز کے ساتھ اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے بلال ازرکیانی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلی فراہم کیا اور مالیاتی مشکلات کے باوجود بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھایا انہوں نے کہا کہ سازشی اناثر کو موجودہ حکومت کی کامیابیہ حضم نہیں ہو رہی جن لوگوں نے ڈیفالٹ کو کرنے کی کوشش کی جو لوگ اقتدار پر مسلط تھے انہوں نے تباہی کی چار سال اور پھر جاتے جاتے جان بوجھ کے ہر ممکن سازش کی کوشش کی ڈیفالٹ کرانے کی جو بارودی سرنگیں وہ بچھا کر گئے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے ان کی چھوٹی سیاست کے لیے ان کی مسنوعی سیاست کے لیے وہ سرنگیں ہم نے صاف کی وزیراعظم کی کوارڈینیٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی نتیجے میں مزید ٹیکسز نہیں لگائے جا رہے ہیں جو بجٹ کے اندر ہی جو ٹیکسز آئیت کیے گئے تھے وہی ٹیکسز ہیں اب نو ماہ میں ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے نو ماہ میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس لیے اگر کوئی بھی شخص یہ تاثر دے رہا ہے کہ اب کوئی مزید ٹیکسز کی کوئی کمیٹمنٹ ہوئی ہے یا مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور خاص طور پر ایک یہ جھوٹ بولا چاہ رہا ہے کہ زراد کی آمدن پر کوئی ٹیکس لائے جا رہا ہے ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے وزیراعظم کی کوارڈینیٹر بلال ازہرگیانی نے کہا کہ حکومت نے ریاست کو بچانے کیلئے سیاست قربان کی انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کیلئے سیاسی استحکام اور اصلاحات کا عمل جاری رکھنا ہوگا محمد شاہد پی ٹی وی نیوز اسلام آباد کنٹرول لائن کے دونوں جانبار دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے 76 ماہ یوم الہاق پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ جمہو کشمیر کے بھارتی قبضے سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الہاق تک اپنی جدوجہت جاری رکھیں گے انیس جولائی انیس سو سنتالس کسرنگر کے علاقے آبے گزر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا جس میں کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی قرارداد منظور کی گزشتہ سات دہائیوں کے دوران پاکستان کے ساتھ الہاق کے لیے پانچ لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام احمد گلزار عبداللہ حد پرہ غلام محمد خان سوپوری اور دیگر رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں قوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کا نوٹس لے دوسری جانب مقبوضہ جمہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید دو کشمیری نوجوان شہید کر دیئے جس سے علاقے میں گزشتہ تین روز میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے نوجوانوں کو زلہ کو پوڑا کے علاقے مجھل میں محاصرے اور تلاشی کے ایک پر تشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا مزیراعظم محمد شہباز شریف نے یوم الہا کے پاکستان کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے جمہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم الہا کے پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا اس سلسلے میں جلسے جلوس اور سیمینارز کے ساتھ ریلیاں بھی نکالی گئیں ریپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان پاسبانہ حریت جمہ کشمیر کے زیر احتمام انیس جولائی انیس سو سنتالس کی قرارداد الہا کے پاکستان کی تجدید کے لیے شدید بارش کے باوجود مزفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کے شراکعہ نے بینرز اور پلیکارڈ سام رکھے تھے جن پر کشمیر اور پاکستان کے اٹھوٹ رشتوں کو اجاگر کرتے نارے درج تھے اس سے پہلے پاسبانہ حریت ہی کہ زیر احتمام یوم الہا کے پاکستان سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا جس سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی انیس جولائی انیس سو سنتالس کو کشمیری قیادت نے سری نگر میں الہا کے پاکستان کی قراردات پیش کر کے اپنے لیے واضح سنت کا ٹائن کیا تھا مسلم کانفرنس خوتین ونگ کے زیر احتمام مرکزی وانے صحافت مزفر آباد میں بھی سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس کے لیے ہم جتنے اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے ہمیں ایک ایسا راستہ متین کر دیا کہ جس پہ ہمیں فخر ہے وہ وقت دور نہیں جب کشمیر ازاد ہو کر اس کا لہاق پاکستان کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہمارا سب پاکستان ہے جمع کشمیر لبریشن سیل کے زیر احتمام دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الہاق کی قراردات منظور کر کے کشمیریوں نے اپنے لیے سمت کا تعیون کر لیا تھا مقررین نے اس عظم کا اظہار کیا کہ جمع کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں اور کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الہاق تک چین سے نہیں بیٹھیں گے عدیل احمد خان پاکستان چلوین نیوز مظفر آباد موسیقی اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسن بارش اشو کا سلسلہ مزید تین سے چار روز تک جاری رہے گا جس کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارش متوقع ہیں شدید بارش کے نتیجے میں دریائے جہلوم اور چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے راولپنڈی اسلام آباد پشاور گجراوالا لاہور اور کراچی میں سیلابی صورتحال متوقع جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ نوکنڈی میں چھالیس سبی میں پینتالیس دالبندین چھالیس سکھر میں پینتالیس جبکہ ملتان میں چالیس ٹگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی اسلام آباد میں اٹھائیس لاہور چونتیس کراچی میں بھی چونتیس پشاور بتیس جبکہ کوئٹہ میں چالیس ٹگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں موسم کی خبروں سے اتنا ہی